اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں احمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جینرل فرنڈز میں آج آپ کے لئے کوئر نئی ویڈیو کے لئے کے حضر ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سسٹم ریکاوری آفشن یہ ونڈو سیون میں پرابلم آتی ہے تو اس ویڈیوز میں میں آپ کو یہ پرابلم کا سلوشن بھی دکھاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا یہ پرابلم کیسے آتی ہے اس پرابلم سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سسٹم ریکاوری آفشن جب آپ سسٹم کو آن کریں گے تو یہ پرابلم آ جائے گی تو یہ میں بتاؤں گا کیسے آتی ہے فیلال اس کو ہم انسال کرتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ ویسے کا ویسے رہنے دین ہے یہاں پہ کچھ آپ نے اس کو ادھر ادھر نہیں کرنا بس سیدھا نیکسٹ پہ ہم نے کلک کرنا ہے اس کو تو میں جب نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں تو آگے کا آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اگر آپ پاسورڈ کچھ لگا ہوا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں میرے پاس کچھ پاسورڈ نہیں ہے تو میں اوکے کر لیتا ہوں اس کو تو اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو فرس نمبر پہ پہلے نمبر پہ آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ بہت سارے اپشن ہیں اس سے سٹارٹ اپ ریپیر کا اپشن آ رہا ہے تو سٹارٹ اپ ریپیر پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد دوستو یہ تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے آگے جو بھی آپ کو نظر آئے گا اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور دوستو ویڈیوز کو آپ پورا دیکھا کریں کیونکہ ویڈیوز کو آپ پورا دیکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح معلومات ملے گی پہلے بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں اس پہ کافی سارے دوستوں کو کومنٹس آیا کہ اس میں ہمیں کچھ اچھی طرح سے سمجھ نہیں آتا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ری سٹور کا اپشن آ گیا تو ری سٹور کو ہم نے کلک کرنا ہے اب تو ری سٹور کو میں نے جب کلک کر دیا ہے تو آگے جو بھی اپشن آئے گا وہ بھی آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے تو یہ میں اب بات کرنے والا تھا کہ یہ پرابلم آتی کیسے یہ پرابلم اس طرح سے آتی ہے کمپیٹر آپ کا چل رہا ہے تو آپ نے پاور کا بٹن فوراں ہی دبا دیا ہے مطلب شہٹ ڈاؤن نہیں کیا پاور کا بٹن دبایا ہے تو یہ مسئلہ پھر بھی آ سکتے ہیں یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ میں تھوڑا کم آتا ہے یہ پی سی یعنی کہ جو دو سا سی پیو ہوتا ہے اس میں زیادہ پرابلم آتی ہے تو اس کا جو چل رہا ہے تو ڈریکلی اگر بجلی کی جو لائن ہے بجلی کا بٹن آپ فوراں سے بند کریں گے فوراں سے چلائیں گے دو تین بار ایسا کم کریں گے تو یہ پرابلم آ جاتی ہے تو اس پرابلم کو پہ آسانی آپ کیسے سول کر سکتے ہیں تو اگر یہ میں آپ کو دکھاؤں گا فینلی سلوشن اس کا جو ہوگا یہاں پہ جو ہے آپ کا یہاں پہ سلوشن نکلے گا تو بہتر ہے اگر نہیں نکلے گا تو ونڈو ری انسالیشن کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا ویسے ایسے ہو جاتا ہے تو فی اللہ ہم یہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ضرور ہو جائے گا کیونکہ پہلے میرے پاس پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ویڈیوز بنائی تھی اور ویسے ویڈیوز کی علاوہ میں کافی میرے پاس یہ پرابلم آ جاتی ہے میرا کچھ کام ہی ایسا ہے کہ بند کرنا پڑتا ہے تو یہ مسئلہ زیادہ تر اس طرح سے ہی آتا ہے کہ پی سی کا جو پاور کا بٹن ہے آپ اس کو دبا کے رکھیں گے یعنی کہ دبا کے رکھیں گے اور جب اس ٹائم چھوڑیں گے آپ کا جب یہ ڈیوائس بند ہو جائے گا آپ کا یہ پی سی بند ہو جائے گا تب آپ چھوڑیں گے دوبارہ سے پھر جلیں گے دو تین بارے ایسے کریں گے تو اس کی وجہ سے یہ جو وینڈو ہوتی ہے وینڈو خراب ہو جاتی ہے یا وینڈو کے اندر کچھ ایرر آ جاتا ہے یا آپ کی وینڈو تھوڑا لو ہو گئی ہے وینڈو کرپٹ ہو گئی ہے اس میں ایسا کوئی پرابلم ہو جائے تو پھر بھی یہی پرابلم آ جاتا ہے تو اس پرابلم کو بہت آسانی آپ کیسے سول کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو آج دکھاؤں گا بلکل لائف پروف ہوگا اس میں کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کرتا کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں ویڈیو اچھی لے کے آؤں ورنہ نہ بناو آٹھ دس دن میں ویڈیوز نہیں بتاتا تب بناتا پندرہ دن نہیں بناتا لیکن ویڈیوز اچھی بناتا ہوں کوشش یہی کرتا ہوں بس تو دوستو آپ بھی تھوڑا سا کوشش کر لیجی ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جب پورا کام کر دیئے تو یہاں پہ سب ہمارا جو ریپیر کا اپشن وغیرہ تھا یہاں پہ سکسپل ہو چکا ہے تو یہاں پہ فینش کا اپشن آگیا ہے اگر آپ کے پاس فینش کا اپشن آجا ہے یا آپ ڈیٹیل چیک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو فینش کا اپشن آگیا مطلب ہمارا کام اوکی ہوگیا تو میں نے سیدھا ریسٹارٹ پہ کلک کر دیا ہے تو میرا کمپیوٹر جو ہے یہاں پہ ریسٹارٹ ہو رہا ہے تو ریسٹارٹ ہونے کے بعد دوستو آگے سے میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ یہ کوئی شاکرن مانگ رہا ہے میں ویڈیو کو تھوڑا سکپ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پی سی بلکل ایزی طریقے سے آن ہو گیا ہے تو آگے آپ نے پورا دیکھنا ہے بلکل پوری سکرین بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں کوئی پرابلم نہیں آئی بلکل اس کا ریپیر ہو گیا ہے سٹارٹ اپ تو یہ پرابلم اس طرح سے آپ سول کر سکتے ہیں بلکل ایزی طریقے اس میں زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ویڈیوز کو اچھی طرح دیکھا کریں ویڈیوز کو فالو کریں تو آپ کو سلوشن ضرور ہی مل جائے گا تو دوستو یہ تھی ویڈیو تو آگے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ویلکم آگیا ہے تو تھوڑا سا آپ یہاں پہ ویٹ کر لیں تو ویلکم کے بعد جو ہے میں آپ کو مکمل پی سی آن کر کے دیکھاؤں گا تاکہ آپ کے دل میں کچھ یہ نہ رہ جائے کہ یہ صحیح نہیں ہوا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ ڈریور میں نے انسٹال کیا ہو تو یہ خود ہی جب پی سی آن ہوتا ہے تو یہاں پہ دوبارہ سے انسٹال مانگتا ہے تو اس لئے میں اس کو یس کر لیتا ہوں یا نو کر لیتا ہوں اس میں کوئی شو والی بات نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیسی سکرین آن ہو چکا ہے تو دوستو یہ تھی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا ہم یادر کیے گا اللہ حافظ